معاملہ سپریم کورٹ کے اس حکم کو مسترد کر دیا ہے کہ ملک فرمے تمام غیر قانونی تجاوزات بشمول مساجد کو فوری طور پر گرا دیا جائیں کیونکہ غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ مساجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں اس فیصلے پر مذہبی تنظیمیں سخت مشتیل نظر آتی ہیں اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس فیصلے پر عمل درامت کی کوئی کوشش ہوئی تو ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے مذہبی تنظیموں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ جس جگہ مسجد بن جائے وہ قیامت کی صبح تک مسجد ہی رہتی ہے اور اسے کسی دوسری جگہ منتقل کرنا بھی شریعت کی روز سے جائز نہیں ان کا کہنے ہے کہ جب غیر قانونی جگہوں پر بنی عمارتیں اسی سپریم کورٹ کے حکم پر ریگلورائیس ہو سکتی ہیں تو مساجد کیوں نہیں ریگلورائیس ہو سکتی ہیں ان حالات میں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ مساجد کو گرانے کے حکمات جاری کرکے ایک مشکل میں پس گئی ہے کیونکہ ان پر عمل درامت کروانا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے جمعیت علماء اسلام فے سندھ کے راہمہ ڈاکٹر راشد محمد سنویوں کا ایک ویڈیو کتاب سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں وہ اس فیصلے کی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہی ہیں اسلامبال تلال مسجد سے منسلک شہدہ فاؤنڈیشن نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف مضاحمت کا اعلان کیا ہے